قرآن مجید کی سب سے زدی صورت جو اللہ کی بے حد لادلی ہے ماہ شابان کی ہر رات لازمی پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور وسطوں کے دروازے کھولے ہیں احادیث مبارکہ کا متعلیہ کرنے سے پتا چلتا ہے بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں اسی طرح کئی ایسے آمال بھی ارشاد فرمائے کہ جن کا ثواب تو ہے ہی ساتھ ہی رزق میں وسط برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے اسی طرح قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت ہے اگر اس صورت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی اس کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے اس صورت کی فضیلت بہت زیادہ ہے یہ صورت دنیاوی دولت کے علاوہ عذاب قبر سے بھی بچاتی ہے اور اللہ سے اپنے پڑھنے والے کی بخشش کرواتی ہے اللہ پر توقل اور اسی کے سامنے گڑ گڑھانے والے کے ساتھ اللہ کافی ہے وہی دہشت زدہ کو عمن نصیب فرماتا ہے طالب پنہا کو پنہا دیتا ہے وہی بہترین والی اور بہترین مددگار ہے لہٰذا جو بھی اسے اپنا والی بنائے اسے مدد طلب کرے اسی پر توقل ہو اور مکمل طور پر اسی کی طرف یکسو ہو جائے تو اللہ بھی اس کا والی بن کر اس کی مکمل حفاظت فرماتا ہے جو صرف اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے اسے ہر دہشت و ڈر سے عمن فرہام کرتا ہے اور اس کی ضرورت کے مطابق ہر مفید چیز مہیا کرتا ہے ناظرین اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور موجزے کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہی ہے بس ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے ایسا بھی دیکھا گیا کہ یہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا تو فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی یہ مجرب وظیفہ رزق اور دولت کے لیے جو آج آپ کو ویڈیو پر بتایا جائے گا یقین مانے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ نہ آیا ہو فوری طور پر اس کو رزق نہ ملا ہو ناظرین اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے تو یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجئے گا اپنے مشکل دنوں میں اپنے پریشانی کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھئے گا بڑی سے بڑی مرادے ہو بیماریاں ہو تکلیف ہو دکھ ہو پریشانی ہو بے اولادی ہو رزق بند ہو چکا ہو کاروبار بلکل نہ ہو تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ کر کے ضرور دیکھئے گا ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ فوری چھٹکارہ مل جائے گا اگر کرزدار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ ماہ شابان کی ہر رات کو کر لیجئے گا بہت آسان سا وظیفہ ہے اپنی حاجتوں کو اپنی پریشانیوں کو جو آپ کے مسئلے ہیں ان کی نیت کیجئے گا دل میں یہ نیت رکھیے گا کہ میں فلان مقصد کے لیے فلان حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں میری یہ حاجت پوری ہو جائے پھر آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیجئے گا اس وظیفے کو آپ لوگ عشاء کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے آپ ویڈیو مکمل دیکھ لیں وظیفے کو سمجھ لیں کہ کس طریقے سے کرنا ہے تو اسی رات کو پڑھنا شروع کر دیں سستی نہ کریں سستی کریں گے تو آپ لوگوں کا ہی نقصان ہے اپنے مالی حالات کو بدلنے کے لیے اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اگر پانچ منٹ نکال سکتے ہیں یہ ویڈیو مکمل دیکھ سکتے ہیں تو ناظرین آپ لوگ لازمی یہ وظیفہ کیجئے گا قرآن مجید اللہ کا کلام اور رب کی آخری آسمانی کتاب ہے پورا قرآن خیر و بھلائی اور رحمت و برکت اور شفا کا سرچشمہ ہے اس پر ایمان لانا تلاوت کرنا آیات میں تدبر کرنا عمل کرنا شفا کے لیے قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا یہ قرآن کا حق ہے البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صورتوں اور آیتوں کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی ہے انہی میں سے ایک صورت صورت الملک بھی ہے صورت الملک کی تین فضیلتیں صحیح احادیث میں موجود ہیں پہلی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صورت مبارکہ کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک الف لامیم تنزیل اور تبارک اللذی بید ہی الملک پڑھنا لیتے سوتے نہ تھے دوسری فضیلت یہ صورت مبارکہ اپنے ساتھی کے لیے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن میں ایک صورت ہے جس میں تیس آیتیں ہیں وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی اور وہ صورت تبارک اللذی بید ہی الملک ہے تیسری فضیلت صورت الملک قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے اس صورت کا ساتھی قبر کے عذاب سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صورت تبارک قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے صورت الملک کی فضیلت کا تقاضہ ہے کہ ہم ویسے ہی پڑھنے کا احتمام کریں جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا اس صورت کی اہمیت کا راز کیا ہے سونے سے پہلے اسے پڑھنے کا راز کیا ہے یہ قابل غور پہلو ہے جب ہم اس صورت کی آیات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ صورت رب العالمین کی عظمت بادشاہت قدرت اور ربوبیت کی تعلیم پر مشتمل ہے اس سے بندے کے دل میں خالق و مالک کا خوف اور اللہ کی تعظیم پیدا ہوتی ہے اسی سورہ مبارکہ میں اللہ نے تنہائی میں خوف الہی کے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں ان کے لئے بخشش ہے اور بڑا عجر و ثواب ہے اللہ کا خوف و خشیت بڑی عظیم عبادت ہے اور اس عبادت کا انام اللہ کی جنت ہے ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہی سے روکا ہوگا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے سورة الملک زندگی کا مقصد کالک کائنات کی تعظیم اور رب العالمین کی محبت سکھاتی ہے رب عزیز کی قوت و طاقت کا درس دیتی ہے رب سے بغاوت اور کفر کے بورے انجام سے ڈرتی ہے اور بندگی کرنے والوں کے لئے سعادت عزمہ کی بشارت سناتی ہے اللہ تعالی نے پہلی ہی آیت میں فرمایا کہ بادشاہت کا مالک وہی اللہ ہے جس کے خیر و برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنی بادشاہت اور عظیم قدرت کے دلائل بیان فرمائے ہیں نمبر ایک موت اور زندگی کا خالق بھی اللہ ہی ہے اور اس زندگی کا مقصد آزمائش اور امتحان ہے کہ کون سب سے بہترین عمل والا ہے نمبر دو سات بلند و بالا تہ با تہ عالی شان آسمان جس میں کوئی شگاف اور خلل نہیں ہے اسی ایک اللہ نے بنایا ہے نمبر تین قیامت واقع ہونے والی ہے اور اللہ نے شیعتین اور کفار کے لیے خوفناک جہنم تیار کر رکھا ہے اور پرہزگاروں کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے نمبر چار زمین کی تخلیق چلنے کے لیے ہموار راستے رزق کی فراوانی اور زمین کی نرمی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے نمبر پانچ پرندے جو فضاء میں پرواز کر رہے ہیں اور اپنے پرنوں کو پھیلاتے اور سمیٹھتے ہیں یہ اسی رب العالمین کی قدرت ہے کہ وہ فضاء میں باقی رہتے ہیں نمبر چھے انسانوں کو رب نے پیدا فرمایا کان آنکھ دل عطا فرمائے روزی کا بندوبس اسی اللہ نے کیا ہے یہ رب کی بادشاہت اور قدرت و رحمت کی دلیل ہے نمبر سات قیامت کا آنا یقینی ہے لیکن اس کا علم صرف ایک اللہ ہی کو ہے نمبر آٹھ آخری آیت نمبر تیس میں فرمایا کہ پانی جس پر تمہاری زندگی کا داروں مدار ہے وہ بھی رب کی رحمت کی وجہ سے بہ آسانی مل جاتا ہے ورنہ وہ چاہے تو پانی اتنی گہرائی میں کر دے کہ تم اسے کسی بھی صورت میں حاصل نہ کر سکو ناظرین اب میں آپ تمام لوگوں کو ماہ شبان کا وہ مجرب وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ میں نے خود اپنے مشکل دنوں میں اس وظیفے کو کئی بار پڑھ کے آزمایا ہے جب بھی مجھ پر کسی بھی طرح کی کوئی مشکل آئی چاہے وہ پیسوں کی ہو چاہے وہ کرز کی ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو کبھی ایسا بھی ہوا زندگی میں کہ بیماریوں نے گھیر لیا تو اس طرح کی جتنی بھی پریشانیاں تھی اللہ پاک نے فوری طور پر حل کر دی یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے اتنا خاص وظیفہ ہے کہ آپ لوگوں کو جس ترتیب سے بتاؤں گا آپ لوگ اس وظیفے کو اگر ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہو اس کا پورا عمل بتاؤں گا لیکن ایک مرتبہ پڑھنے سے آپ کو خود فائدہ نظر آئے گا تو ناظرین اس وظیفے کو خود بھی کر لینا اس وظیفے کو تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دینا کئی دفعہ زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں ایسے مراحل آ جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ میں تھک چکا ہوں کہ حالات نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اللہ پاک وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں ہے اور ہمارے پاس چاہے کچھ ہے یا نہیں ہے ہمارے کوئی عامال ہیں یا نہیں ہیں لیکن ہمارے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ہے دعا کی طاقت دعاوں کا رنگ نہیں ہوتا مگر جب یہ دعائیں رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں جو انسان بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں انسان اپنی محبت میں خدا کی محبت کے علاوہ خدا سے سب کچھ مانگتا ہے عام طور پر مل جانے کی صورت میں انسان گمراہ ہونے کے خدشات سے دو چار رہتا ہے اور نہ ملنے یا دیر سے ملنے کی مسلحت کو سمجھنے اور جانے بغیر ہی مایوسی کا شکار بھی ہو جاتا ہے منعم سے اپنی ضرورت کے مطابق نہیں بلکہ اس کے رتبے کے حساب سے مانگا جاتا ہے اور رتبہ کو جاننے کے لیے ہم ہرگز جدوجہت نہیں کرتے منعم کے رتبے کا ادراک دعا کی قبولیت کو جلا بخشتا ہے اگر دینے والے کے رتبے کا اندازہ ہو جائے تو مانگنے والے کے لیے یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ مانگنا کیا ہے وحدہو لا شریک ذات نے اس کا بھی ایک فارمولا رکھا ہے جو ہی آپ توقل کی سیڑھی پہ پہلا پاؤں رکھتے ہیں اور رضا و تسلیم کی منزل کی جانب اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں تو آپ کا دوسرا پاؤں ابتلا اور آزمائش کی سیڑھی پر ہوتا ہے جب اللہ نے کوئی بڑا انام دینا ہوتا ہے تو وہ ہمیں سبر کی کسوٹی پر پرکھتا ہے آزماتا ہے اور کامیاب ہونے پر انام و اکرام سے نوازتا ہے پرکھنا اس کا وصف ہے اور کامیابی اس کی عطا پھر وہ ہمیں مانگنے کے آداب سے بھی متعارف کرواتا ہے اور اپنے فضل کی باری سے ہماری روح میں جلتھل بھی کرتا ہے آپ توقل کے سفر میں کسی بھی مقام پر اپنے اعتقاد کو ڈگمگانے نہ دیں ہماری آزمائش اور ہمارے سفر میں سبر سے اٹھائے جانے والی مشکلات کا عجر ہمیں کسی اور صورت میں سفر کے دوران کسی اور مقام پر عطا کر دیا جاتا ہے راستہ اور سفر اگر جانب منزل ہو تو دوران سفری منزل کی بشارت اور نوید مل جاتی ہے شرط یہ ہے کہ یقین کامل رہے اللہ یقین کا نام ہے جو ہی ہم اپنے یقین کو اس مقام پر لے آتے ہیں کہ جہاں ہمیں اس بات کی آگاہی ہو جاتی ہے کہ جو ہو رہا ہے اچھے کے لیے ہو رہا ہے اور اللہ کی مسلحت پر تسلیم بارضہ ہو جاتے ہیں تو ہماری زندگیوں سے ازطراب ختم ہو جاتا ہے اللہ کے حکم اور ہماری تسلیم کے درمیان جو فاصلہ ہے اسی کا نام ازطراب اور بے چینی ہے ہم جو دے چکے ہیں یا پھر جو کچھ ہم آگے بھیج رہے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں ہمیں واپس کر دیا جاتا ہے سبر کا دامن تھامے رکھنے سے سفر میں اٹھائی جانے والی تقالیف راستے کا چراغ بن کر زندگی میں اجالہ بکھیرتی ہیں توقل اور یقین کامل کے ساتھ سفر کو جاری رکھنا ہی اصل کامیابی ہے اس سفر کی منزل سفر کا نتیجہ ہے اور خود سفر بھی منزل کا ہی نام ہے یعنی یقین کا سفر بھی منزل ہے واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر ملاقات نہیں ہو رہی تو آپ انتظار میں ہی زندگی گزار دو کیونکہ محبت کا انتظار بھی محبت ہی سے مشروع ہے محبت ختم ہو گئی تو انتظار بھی ختم ہو جائے گا محبت کو زندہ رکھنے کے لیے انتظار کے دور سے گزرنا ضروری ہے ذکر بغیر فکر کے ممکن ہی نہیں دعا مانگتے ہوئے دعا کے مفہوم کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے دعا قبول نہ ہونے کی صورت میں ذات بے نیاز سے بے نیازی مایوسی کو جنم دیتی ہے ہمیں دعا کی قبولیت پہ زد نہیں کرنی چاہیے کیونکہ دعاوں کا قبول ہو جانا گھاٹے کا سودہ بن جاتا ہے اور راز پا لینے میں نہیں بلکہ عطا ہو جانے میں ہے پا لینے میں ذمہ داری آپ کی اپنی ہو جاتی ہے جبکہ عطا ہو جائے تو خیر ہی خیر دوستو اللہ پاک کی ذات بڑی عظیم ذات ہے جو سب کچھ عطا کر دیتا ہے ہمیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے ہم وہ مانگ لیتے ہیں لیکن اللہ ہمیں وہ سب عطا کرتا ہے جو ہم نہیں بھی مانگتے قرآن پاک میں ارشاد ہے اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو اگر تم اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب ناشکرے ہو جاؤ تو بے شک اللہ بے پروا خوبیوں والا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے بنی اسرائیل یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم اپنی نجات اور دشمن کی ہلاکت کی نعمت پر میرا شکر ادا کرو گے اور ایمان و عمل صالحہ پر ثابت قدم رہو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں اتا کروں گا اور اگر تم کفر و معیشت کے ذریعے میری نعمت کی ناشکری کرو گے تو میں تمہیں سخت عذاب دوں گا معلوم ہوا کہ جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں پھر ان کو نہ ختم ہونے والی دولت ملتی ہے ایسی خوشی جو کبھی ختم نہیں ہوتی یعنی کہ ان کی آنے والی نسلوں سے بھی وہ دولت ختم نہیں ہوتی اللہ پاک ان کو وہ دولت ادا کرتا ہے اور عزت ادا کرتا ہے جس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں بے شک اللہ توقل والوں سے محبت کرتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا اور جو شخص اللہ پر توقل کرتا ہے وہ اللہ تو وہ اللہ اسے کافی ہے ناظرین آپ کو جو مجرد وظیفہ آج بتانے لگا ہوں میری تمام بہنیں جو ویڈیوز دیکھتی ہیں وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لیں اور میرے بھائی جو ہیں وہ بھی وظیفہ پڑھ لیں بزرگ بھی وظیفہ پڑھ لیں تمام لوگ میری ماں بہنیں بزرگ بھائی دوست احباب سب یہ وظیفہ رزق اور دولت کی جن لوگوں کو واقعے میں پریشانی ہو جو اپنی زندگی میں پیسوں کی وجہ سے دولت کی وجہ سے شدید پریشان رہتے ہوں تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بلکل نہ بیٹھیں یہ وظیفہ یہ عمل جو بتانے لگا ہوں اس کو کسی بھی وقت پڑھ لیں نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی آپ جہاں کہیں بھی ہوں آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیجئے لیکن یہ وظیفہ آپ گھر میں پڑھ لیں دکان میں پڑھ لیں جہاں موجود ہوں وہاں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں سب سے پہلے ناظرین آپ لوگ اپنی نیت کو جس حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کر لیں مثال کے طور پر آپ بیمار ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یہ میری بیماری ختم ہو جائے اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں یا آپ کے اوپر کرز ہے تو آپ یہ نیت کر لیں کہ میرا کرز اتر جائے اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے ہو فوری طور پر تو آپ یہ نیت کریں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں آپ کا جو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ اس کی نیت کر لیں اب آپ لوگ سب سے پہلے نیت کرنے کے بعد درود پاک پڑھ لیں تین مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو درود ابراہیم ہی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پڑھ لیں تین مرتبہ یا سات مرتبہ درود پاک جیسے ہی پڑھ لیں ایک مرتبہ ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے قرآن مجید کی یہ چھوٹی سی آیت پڑھ لیں درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اکتالیس مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے جو صورت پڑھنی ہے وہ قرآن مجید کی سب سے زدی صورت جو اللہ کی بے حد لادلی ہے ماہ شابان کی ہر رات لازمی پڑھیں ناظرین یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ تعالی سے جھگڑتی ہے اللہ سے اس کی سفارش کرتی ہے جب تک کہ اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروا دے اس کی بخشش نہ کروا دے تو یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتی تو ماہ شابان کی ہر رات مبارک راتیں ہوتی ہیں تو شابان کی راتوں میں آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھیں یہ ایسی صورت ہے کہ جو بندہ روزانہ رات کو یہ صورت پڑھ کر سوتا ہے اللہ پاک اس کی جائز حاجات کو پورا کر دیتے ہیں اس کی دعاوں کو قبول فرماتے ہیں اس کی زندگی سے پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں اس صورت کی برکت سے اس کے گھر میں رزق میں خوب فراوانی ہوتی ہے دنیا میں بھی اسے پڑھنے کے فائدے ملتے ہیں اور مرنے کے بعد یہ صورت اسے عذاب قبر سے نجات دیتی ہے فرشتوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اس بندے کے لیے لڑتی ہے جگڑتی ہے پھر اللہ کے حضور پیش ہو کر اس کی بخشش کروا دیتی ہے تو یہ صورت بندوں کی دوست ہے جو اس کو پڑھے گا اس سے دوستی کرے گا تو یہ دنیا اور آخرت میں پورا اس بندے کا ساتھ دے گی تو یہ صورت ملک قرآن پاک کے 29 پارے کی صورت ہے اس صورت کو آپ لازمی پڑھیں اس صورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں انشاءاللہ دونوں جہان میں اللہ پاک آسانیہ فرمائیں گے آپ کو خوشیاں دیں گے آپ کی تقدیر کو آپ کی قسمت کو انشاءاللہ بدل دیں گے تو آپ نے اس عمل کو شابان کے مہینے میں لازمی کرنا ہے ناظرین یہ صورت ملک ہے پہلے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اکتالیس مرتبہ قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی آیت پڑھنی ہے جو پہلے آپ کو بتا چکا ہوں اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ صورت ملک پڑھ لینی ہے اس کے بعد آخر میں بھی وہی درود پاک پڑھ لیں جو وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا ناظرین اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے آپ لوگ اس عمل کو ماہ شابان کی ہر رات کر سکتے ہیں لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا آپ کی مشکل کو ختم کر دے گا اور رزق کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ اے میرے غفور الرحیم اللہ ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے ہمارے رزق میں ہماری روزی میں اضافہ فرما دے میرے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا تجھے دینا تو آتا ہے میرے اللہ ہمیں عطا کر دے ہمارے قبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے آمین سمہ آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین